محترم بھائیو آج کی آیت میں پیش خدمت ہے سورة البقرہ سورة نمبر دو آیت نمبر ایک سو چھیاسی ایک سو اسی پر چھے ون ایٹی سکس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَهَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الدعی اذا دعانی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اس آیت میں اللہ ہم سب کا جو خالق و مالک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہا ہے کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہیے کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں اس میں ان کی بھلائی ہے معلوم ہوا کہ دعاوں کو پکار کو سننے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ ہم سب ہی کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شکریہ والسلام علیکم